یہ آپ کو سامنے نظر آنے والا دریاء دریائے سندھ ہے اور یہ غازی گھاٹ کا مقام ہے تونسہ بیراج کی ڈاؤن سٹریم سے ہوتے ہوئے جو اگلا ایریا آتا ہے وہ غازی گھاٹ ہے اور آپ دریاء کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ دریاء کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت خوشک ہے سوک چکا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ سوال تھا کہ گندم کی فصل کو پانی ملے گا یا نہیں ملے گا تو آج ہم نے اس سوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے کہ یہ دیکھیں ابھی چند ماہ پہلے بہت زیادہ فلڈز تھے اور اب بارشیں کیونکہ کم ہو رہی ہیں اس وجہ سے پانی بھی کم ہے لیکن گندم کی فصل کو پانی ملے گا کیونکہ ڈین سے بھی کچھ پانی چھوڑے جائے گا اور آنے والے دنوں میں دسمبر ہے جنوری ہے یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں بارشیں بھی ہوگی پاکستان کو بھی موسمیاتی تبدیلیوں کلائمیٹ چینج کے لیے کام کر رہا ہے اور دنیا کو بھی مل کے کام کرنا ہوگا پاکستان کے ساتھ تندوں کے کاسکار بلکل پریشان نہ ہوں اس کے لیے حکومت اقدامات کرے گی کیونکہ ڈیم سے بھی پانی آئے گا اور انشاءاللہ بارش بھی ہوگی اور انہم فصل کا پانی ملے گا